کوئی نہ آیا آپ کے جیزاں جہان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں آئیے اب ہم تقریر پہ پیش کرنے کے لیے محمد یوسف عمرہ اور انگزیب احمد کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محصوف آئے اور اپنی تقریر پیش کریں محمد یوسف الہمدللہ الہمدللہ تظریف الاعوال وتخطیف الاسکال والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے کی سنا دوں اکھا پروانہ محصصہ مہین اکرام اس بات سے تو کسی کو اکتلاف نہیں ہے کی ایک نہ ایک دن ہر چک سوزتارے فانی سے رکھ ست ہو جائے گا البتہ مرنے کے بعد انسان جس طرح بضائر مٹی میں ساغل جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جائے گا یا اس کے بعد انسان کو مرہ لے دے گھزرنا پڑے گا اس میں اکتلاف ہے حضرات یہ ایک بنیادی مذرہ ہے اس کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے کی اس طرح انسان کو ادم سے وجود بکشنے والی ذات اللہ تعالیٰ ایک ناپاک قطرہ میں انسانی سندھر سے پیدا فرما دیتا ہے بھائی نہیں اسی طرح مٹی میں ساغل جانے کے بعد بھی پیدا فرما دے گا جیسا کہ ہم نے کلام پاک میں فرما دا ہے مینہ کلک ناکم وفیہ روید کم ومینہ نوکرو جکم توارت نوکرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی میں لٹا دیں گے اور اس کے بعد اسی سے نکالیں گے معلوم ہوا کہ منہ کے بعد سر انسان کو زندہ ہو کر کدا کے سامنے حاضر ہونا ہے لیکن زوال یہ بہتا ہوتا ہے کی اور نیکے بعد زندہ ہونے تک جو درمیانی وقفہ ہے اس میں انسان کی صالح میں رہتا ہے اور اس زندگی کو کیا کہتے ہیں مہترہ میں ساتھ زکرہ اس درمیانی وقفے کو پردک کہتے ہیں اور اس کے اندر نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بدکاروں اور کافیروں اور مشرقوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا ہے جیسا کہ مشکاس شریف کی ایک نواز سے معلوم ہوتا ہے سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لئے مجید مدہ سے نہیں بلائے تو لوگوں کو کھل کھلا کراتے دیکھا جس کی وجہ سے داد نظر رہے دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعب سرمایا اگر موت کو کرستے یاد کرو تو جو حالت دیکھ رہا ہوں وہ نہ ہو موت کو بغرتیات کیا کرو کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں کی جس میں کبر ایسا دن ایسا آتی ہو کی میں بے گانگی پتن آئی کا گھر ہوں مٹی کی کوٹری ہوں کیوں کا مسکن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایماندار سالے کبر میں دفن کیا جاتا ہے تو آج کبر اسے کا دیا کی تیرہ آنا مبارک ہو جنہیں لوگ میری پوسی پل چل دیتے تو ان تمام میں مجھے زیادہ محبوب آج تو میرے پاس آیا ہے تو تو میری پسنہ سلوک کو بھی دیکھے گا اس کے بعد کبر منتہ آئے نظر تک وسیع ہو جاتی ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جنت کی آرامدہ ہوایں کچھ بویا دیتی ہے یہ حالت قیامت تذہتی ہے اس کے برقس جب کوئی بدکار کا ویڈیو مجھے کبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کی تیرہ آنا مبارک ہو جنہیں لوگ زمین پہ جلتے تھے تو اپنی ناورمانی کی وجہ سے مجھے ان سے میرے زیادہ ناپسند دی جاتا آج جبکی تُو میرے حوالہ ہوا ہے تو تُو میری بس سلوکی کو بھی دیکھے گا غزت غزر کو خوب یاد رکھو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات کا تو کلے میں ڈال لیتا ہے یا پر صدیگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اور خدا کی طرح افندگی میں لگ جاتا ہے تو کائنات اس کے حقمہ تابع ہو جاتی ہے اور جو شخص خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات کو جھوڑ کر خواہشان نفسانی کی پیسے پڑ جاتا ہے ایسے جگہ کو دنیا سے لے کر قبر حضر جانم تقلانت ہم علامت حضاب و عطاب کے طاق پہننے پڑتے ہیں ہم آلینہ اللہ البلاو ماشاءاللہ بہت خوب